یہی ہیں وہ لوگ کے جو راستباز ہیں سچے یعنی نیکی کا دعویٰ تو سب ہی کر رہے ہیں وہ جس انفروش عورتیں بھی کہ جو تازیوں کے ساتھ چلتی ہیں کالے کپڑے پہن کر یا جو دمال کھیلتی ہیں جا کر ارسوں میں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر لیں اور جیب کترے بھی نیکی کا کام کرتے ہیں ڈاکو بھی کرتے ہیں چور بھی کرتے ہیں یہ بستہ آلیف بستہ بے کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن اصل نیکی کس کی ہے ایک مذہبی طبقے کی نیکی بھی ہے ریچولز ہیں رسومات ہیں زواہر ہیں مظاہر ہیں اندر سے کھک لیں جس کی قلی حضرت مسیح نے بہترین تشبیح دی تھی یہود کے علماء کے لیے کہ تمہارا حال ان قبروں کے معنید ہے جن کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے بہت اچھے چادر بھی پڑی ہوئی ہے لیکن اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارے باطن میں تعفن ہے مال کی محبت دنیا کی محبت جاہ کی محبت دنیوی اقتدار کی محبت اس نے تمہیں اندھا کر دیا اتنا اندھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین موجرے جو عطا کی اللہ نے حضرت مسیح کو ان کو بھی نہ دیکھ پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو نہ پہچان پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو کہاں کہہ دیا گیا ولد اس زنا ہے یہ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد مرتد ہے جادوگر ہے کفر ہے واجب القتل ہے سوری پر چرا دیا جائے یہ مذہبی طبقہ تھا جس نے یہ کام کیا اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ لبرل جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا وہ کہتے ہیں بھائی سچ بولنا چاہیے کام اپنا کرنا چاہیے وعدہ پورا کرنا باقی یہ نماز روضہ جو ہے یہ جو ہے یہ یہ تو انفرادی معاملہ ہے یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا درمیانی معاملہ ہے ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے اس آیت میں جمع کر دیا گیا اور ہر شئے اپنی جگہ پر فٹ نماز اور روضے کو درمیان میں تو لائیں نمبر ایک پر نہیں لائیں نمبر ایک پر ایک تو یہ کہ ہم عامال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا شبہ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں لہذا ہم تو کہہ دیں گے یہ نیکی ہے یہ دیکھ کام نیکی کا کام ہے ہم اس کی باطنی جو ہے اس کا اصل پچمنظر کیا ہے نہیں جان سکتے ہیں دوسرا معاملہ کیا ہے ایک ہی شخص کے ہم کچھ عامال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑے نیکی کی ہے یہ کام اس کے بڑے برے ہیں یہ بھی تر حقیقت ہماری محدودیت ہے حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے دیکھئے اگر عام کا درخت ہے تو عام لگے گا اس میں نیموں کیسے لگ جائے گا عام لگے گا یہ نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گی اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ عام بھی لگا ہوا نمولی بھی لگی ہوئی ہے وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور بیٹا عام بھی لگا آپ کیا کہیں گے کیسے آن ہونی سے بات دیں گے تو شخصیت تو ایک وحدت ہے یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے شر ہے تو شر ہی ظاہر ہوگا چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی بظاہر ریکی کا ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس درخت کا اس کی جڑ سے جو شر کی غزہ اسے مل رہی ہے اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے خیر نہیں ہے چاہے ظاہری اعتبار سے خیر نظر آ رہا اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے اس کی عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی برائی نہیں ہوگی البتہ اس میں ایک استثناء ہے جو حقیقتاً نیک ہے جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ الْآخِرِ 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 جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے اس سے بھی کبھی وقتی حالات کے تحت وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظاہور نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے لیکن فوراں توبہ کرے گا اگر اس کے اندر نیکی ہے وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا اس کو آپ دو اور دو چار کے طرح جانگی وقتی آلات ہیں وقتی اثرات پڑ گئے ہیں یا جذبات کا کوئی جفان امٹ آیا ہے وقتی طور پر اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط سرزد ہو گئی ہے لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع فوراں توبہ کرے گا جیسے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہ فوری توبہ ہو یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز روزہ یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے دوسری طرف سودی کاروبار مستقل طور پر اپنے دلدے میں شامل ہیں یہ نہیں یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے اصل میں یہ اندر اندھیرہ ہی ہے روشنی نہیں ہے اندر تاریخی ہے اندر کوئی نور نہیں ہے یہ صرف ظاہر کہ کچھ اوپر جو ہیں لبادیں اوڑ لیے گئے ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں آخری بات اس آیت کی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سمجھئے بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی اندر حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تقوی کا تصبر بھی کچھ اور ہی ہے ایک ظاہری وضاقتہ ہے شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے لباس ایک طرح کا پہل لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان ہیں یہ ظاہر کے ساتھ ظواہر کے ساتھ وہی ہماری مجبوری ہم دل کے اندر جھاک کر نہیں دیکھ سکتے لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو اس پورے نقشے پر پورا اُدھر رہا ہو جس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرا ہوا ہو وہ ہے متقی جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف سیرہ مبارک کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی دل میں ہوتا ہے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان اور تقوی یہ گویا کہ ہم مانی اور مترادف باتیں ہوگئیں اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں لہذا اصل تقوی یہاں ہے اور جب یہ اندر ہے تو پھر پورے وجود کو یہ ایک خاص رنگ میں رنگ دے گا اور وہ پوری شخصیت انسان کی اس آئے عبر میں ہمارے سامنے آ گئی